ایک وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں میں انسانیت کا درد تھا جو اہل اسلام کا درد اپنے سینوں میں پالتے تھے اگر کوئی مشرق میں ہوتا تھا تو مغرب میں اگر ان کا کوئی مسلمان بھائی بلکتا تھا تو اس کی ہیلپ کے لیے جایا کرتے تھے حضرت عقبہ بن نافر رضی اللہ عنہ دیکھ لیں ان کی راہ میں بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں بڑی بڑی پرشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا بڑے بڑے توفانوں سے انہیں ٹکرانا پڑا توفان ان کے مصمم ارادوں کو دیکھ کر رخ بدل لیا کرتے تھے لیکن قربان جائیں حضرت عقبہ بن نافر رضی اللہ عنہ کے پائے استقلال میں کبھی لگزش نہیں آتی تھی کبھی اپنے مصمم ارادوں کو بدلانی کرتے تھے معروف ہے کہ پچاس سے پچپن ہجری کے درمیان آپ افریقہ کے گورنر رہے اس دوران ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ وہ جو بربر قوم اپنی ظلم و بربریت کی وجہ سے بڑی معروف تھی وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے آپ جب ان کی سرکوبی کے لیے افریقہ ٹھہرے تو کسی سال واپسی پر کیونکہ ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ آپ کے جانے کے بعد وہ لوگ ایمان لے آتے تھے جب آپ وہاں سے پلٹتے تھے تو پھر وہ لوگ منحریف ہو جاتے تھے کچھ ان میں جو پکے پختہ ایمان والے لوگ تھے ان لوگوں نے حضرت عقبہ بن نافر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ التجاہ کی درخواست کی کہ حضرت یہ لوگ یہ تغوتی قوتوں کے دب دبے میں آ کر ان سے مغلوب ہو کر یہودیوں اور عیسائیوں کی باتوں میں آ کر یہ لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یہ مرتبہ دھو جاتے ہیں تو حضرت ذرا آپ کچھ دیر جہاں سٹے کریں پھر پچاس سے پچپن ہجری کے درمیان آپ رحمت اللہ علیہ وہاں رکے رہے ایک سال اس دوران ایک سال جب یہاں تو آپ واپس پلٹے تو انہیں ایک ایسی جگہ رکنا پڑا کہ جو دور دور تک جہاں تک نظر اٹھتی تھی جنگلات ہی جنگلات تھے جنگل ہی جنگل گھریں جنگل اور افریقہ کے جنگلوں کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں دن کے وقت بھی وضع چلا جائے تو فیل یہی ہوتا ہے کہ جیسے رات پڑ گئی ہو حضرت عقبہ بن نافر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی اٹھارہ جوانوں کے ہمراہ جب وہاں رکے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں رات گزارنا کسی بھی اعتبار سے غیر مناسب ہے کیونکہ یہاں بڑے بڑے خونخار درندے ہیں یہاں بڑے بڑے خطرناک قسم کے وحشی جانور ہیں تو حضرت یہاں بالکل رکنا یہاں غیر مناسب ہے یہاں تو واپس پر لٹ جائیں اور دن کے وقت سفر شروع کریں گے حضرت عقبہ بن نافر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں شاہ فرمایا کہ درندوں سے تو گبرانے والی گبرانے والی کوئی بات نہیں ہے اس کے لئے تو ہم ابھی بندوں بست کرتے ہیں حضرت عقبہ بن نافر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ایک ٹیلے پر چڑھ کر اب جنگل کے جانوروں کو ان الفاظ سے خطاب کیا حضرت عقبہ بن نافر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں جنگل کے جانوروں کو مخاطب کر کے رشاد فرمایا ایتو ہل حیاتو السبا اے جنگل کے سامپو اور اے جنگل کے درندوں انہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تعارف سن لو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاننے نچاور کرنے والے ہیں ہم حضور کے صحابی ہیں حضور کے ماننے والے ہیں حضور کے ساتھی ہیں فرحلو عنا فإنہ نازلون آج کے بعد یعنی ہمارے اس اعلان کے بعد آج جنگل خالی کر دو کیونکہ ہم نے یہاں سٹے کرنا ہے ہم نے یہاں رات گزارنی ہے اور ہمارے لئے آج تمہیں جنگل خالی کرنا ہوگا حضرت عقبہ بن نافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعلان کے بعد جو ایک اغلا سخت جمعہ کہا وہ بھی کیا کمال آپ کا اندازتہ آپ نے فرمایا یہ ہم نے اعلان کر دیا ہے وَمَنْ وَجَدْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكْ قَتَلْنَاهُ لِنے ہمارے اس اعلان کے بعد جو کوئی جنگل میں پایا گیا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی ہم اس کو قتل کر دیں گے حضرت عقبہ بن نافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ندا پر آپ کے اس اعلان پر آج بھی تغوتی قوتِ حیران ہے آج بھی انسانیت حیران ہے کہ آخر اس آواز کے اندر کیا تحصیح تھی کہ پورے جنگلات کے جانوروں نے آپ کی آواز کو سنا اور پھر آپ کے حکم کی تعمیل میں سب جانوروں نے جنگل خالی کر دیا الفاظ اس طرح ہیں فَنَذَرَ النَّاسُ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى الدَّوَابِ تَحْمِلُ أَوْلَادَهَا وَتَنْ تَقِلُ کہ جانوروں کو دیکھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے موہوں میں لے کر کہتے ہیں کہ جنگل سے نکل رہے تھے یہ کیفیت جب افریقہ کے لوگوں نے بربر قوم نے دیکھی فَرَآهُ قَبِيلٌ كَثِيرٌ مِّنَ الْبَرْبَرِ فَأَسْلَمُوا جب یہ بربر لوگوں نے یہ کرامت حضرت عقبہ بن نافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھی تو وہ لوگ ایمان لے آئے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کسی ایک دن کے لئے جنگل خالی نہیں کیا لو جی اس کے بعد وہ چلے گئے کہتے ہیں کہ فریقہ کے لوگ اس کے بعد چالیس سال تک وہاں رہے بلکہ وہاں انہوں نے قیروان ایک شہر آباد کیا شہر آباد کیا تو یہ تھا ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا ان لوگوں کا ایک عظم مسمم کہ جس کی طرف انہوں نے رخ کر لیا خون خار درندے تک ان کا راستہ ترک کر دیتے تھے آج ہم وہ قصہ ی گدائی کبھی ڈانلڈ ٹرمپ کے ہاں کبھی کسی کے ہاں کبھی کسی کے ہاں لو جی فرام فورم پر جو ہے کشمیر کا میسیجر بن کر میں آواز اٹھاؤں گا باتیں اس طرح نہیں بنتی کہ میں یہ کہتا رہوں کہ ہم آخری سانس تک خون کے آخری کترے تک کشمیریوں کے ساتھ ہیں ادھر وہ کیا ہے ان کو نیست و نبود کر کے چلے جائیں ان کی عزتوں کے ساتھ کھیل کر چلے جائیں ان کا سب کچھ تباہ ہوں برباد کر کے چلے جائیں اور میں کہوں لو جی میں تمہارے ساتھ ہوں یہ کوئی انسانیت ہے یہ کوئی ان کے ساتھ ان کی حمایت ہے یہ کوئی حمایت نہیں حمایت کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے کہ فوراً ان کی سرکو بھی کی جائیں یہ جو ہندو مرہٹے ہیں یہ بنیے ہیں ان کو وہاں سے نکال کے دم لیا جائے یہ مت سمجھیں کہ لو جی ان کے ساتھ ہو رہا ہے مسلمان جہاں کہیں ہوں میں ریاقہ نے اشارہ فرمایا کہ مومن مومن کے لئے دیوار کی طرح ہے کہ جس طرح دیوار کا کچھ حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے جس طرح اینٹوں کے ساتھ دیوار چوری جاتی ہے ہر اینٹ نے دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر پوری دیوار کو مضبوط بنایا ہوا ہوتا ہے اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر مسلمانیت کو مضبوط کرتے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ کشمیری کوئی اور ہے وہ کوئی ہو زمین کے کسی خطے میں رہتا ہو ہے وہ کلمہ گو تو وہ ہمارا ہے وہ ہمارا اپنا ہے اور جس طرح مجھے اپنی ضرورت کا احساس ہے اپنے بچوں کی ضرورت کا احساس ہے مجھے دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کا بھی اسی طرح احساس ہونا چاہیے یہ یاد رکھیں اسلام ہمارے اندر راسخ ہو گئی تب جب ہمیں دوسروں کی ضرورت اپنی ضرورت سے زیادہ عزیز ہوگی مجھے دوسروں کی ضرورت کا احساس ہے